اسلام علیکم فرنڈز ہانٹیڈ ڈیسٹینیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرنڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس اپنے معاملات میں یا دوسروں کے معاملات میں کبھی کوئی گڑھ بڑھ محسوس ہو رہی ہوتی ہے اگر ہم اس پر توجہ دیتے ہیں تو اس پرابلم کو سالف کر لیتے ہیں اس کا کوئی سلوشن نکال آتا ہے اور اگر ہم اسے گنور کر دیتے ہیں تو وہ کسی نقصان یا کسی بڑے مسئلے کا سبب بن سکتی ہے اگر آپ کے آس پاس کبھی کچھ عجیب ہو رہا ہو تو اسے ایک نور مت کریں آج کی ہماری سٹوری سے ریلیٹڈ ہی ہے جس کا نام ہے پچھل پیری آئیے اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں لاہور کے رہنے والے ایک صاحب جنہوں نے اپنے نام بتانے سے منع کیا ہے ایک واقعہ سناتے ہیں جو ان کے محلے میں ہی پیش آیا تھا ان کے محلے میں ایک فیملی رہتی تھی جن کا جوان بیٹا اچانک کسی بیماری میں مقتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا اس لڑکے کا نام ہم اظہار تصور کر لیتے ہیں آج سے تقریباً آٹھ سال پہلے کی بات ہے اظہار نام کا ایک لڑکا تھا کہتے ہیں کہ اس پر کوئی برا اثر ہو گیا تھا جس نے اس کی جان ہی لے لی آخر اس لڑکے پر ایسا کیا اثر ہوا تھا وہ اثر کہاں سے ہوا تھا اور ایسا کیا ہوا جس نے اس کی جان ہی لے لی اظہار کے ڈیڈی سے پوچھنے پر انہوں نے کچھ بتایا تھا جو یوں تھا وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ اظہار اپنے دوستوں کے ساتھ ہائیکنگ پر جا رہا تھا میں نے ہمیشہ کی طرح اسے اپنا خیال رکھنے کو کہا اور پھر وہ اپنا ضروری سامان لے کر روانہ ہو گیا اسے تقریباً دو دن بعد گھر واپس آنا تھا ٹھیک دو دن بعد ہی اظہار واپس تو آ گیا مگر میں نے محسوس کیا کہ اظہار کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی وہ بوجھ میں تھا بے چین اور پریشان سا لگ رہا تھا میرے پوچھنے پر اس نے بات یہاں وہاں کر دی اور اپنے کمرے میں چلا گیا رات کو ایک پر پھر میں اس سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا اور دیکھا کہ اظہار اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر کچھ غور سے دیکھ رہا ہے میں اس کے قریب گیا تو اس نے میری طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور مسلسل باہر دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو دیکھ رہا ہو رات کے تقریباً بارہ بچ رہے تھے میں نے بھی باہر جھانکا مگر مجھے کچھ دکھائی نہ دیا پھر میں نے پوچھا کہ اظہار پیٹا خیر تو ہے کوئی پرابلم تو نہیں کیونکہ تم کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہو اس نے کہا نہیں ابو سب ٹھیک ہے آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے یہ کہہ کر وہ دوبارہ باہر دیکھنے لگا اور مجھے اس نے بالکل اس طرح اگنور کر دیا کہ جیسے میں یہاں پہ موجود ہی نہ ہوں میں خاموشی سے واپس آ گیا پھر دیر رات کو اظہار کی کمرے سے مجھے عجیب سی آوازیں آنے لگی میں کچھ چھیک سے سمجھ نہیں پایا فوراں اٹھا اور اس کی کمرے میں گیا کافی دیر نوک کرنے کے بعد اظہار نے دروازہ کھولا وہ بہت ڈرہ ہوا تھا میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے کیا ہوا تو اس میں بولنے کی حمد نہیں تھی اس نے مجھے اشارے سے اندر آنے کو کہا میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو مجھے عجیب سی بدبو محسوس ہوئی جیسے کسی پرانے گلے سڑے گوشت کی بدبو ہوتی ہے کمرے کی کھڑکی کھولی ہوئی تھی مجھے ایسا لگا جیسے اظہار کے علاوہ کوئی اور بھی اس کمرے میں تھا میں نے اظہار سے پوچھا کہ یہ بدبو کیسی ہے اور تم اتنے زیادہ کیوں ڈرے ہوئے ہو تو اظہار نے صرف اتنا ہی کہا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گی اپنے ساتھ لے جائے گی یہ کہہ کر وہ رونے لگا میں نے پوچھا کون لے جائے گی اور کون تمہیں نہیں چھوڑے گی مگر اظہار کچھ کہہ نہ سکا میرے اتنا پوچھنا ہی تھا کہ اظہار واپس ایسے ڈر گیا کہ اس کی خوف میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور میرے پیچھے دیکھنے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہو جیسے اظہار ڈر رہا تھا وہ کچھ نہ بول سکا پھر میں نے اسے نین کی گولی دی اور سونے کو کہا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اگنور کر کے ٹھیک نہیں کر رہا تھا پھر اسی طرح کچھ دن اور گزر گئے جس میں اظہار کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی وہ کسی بیمار بوڑے جیسا لگ رہا تھا میں نے اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع کروا دی مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بات کچھ اور ہی تھی پھر اظہار کا دوست میرے پاس آیا جو اس کے ساتھ ہائیکنگ پر بھی گیا تھا اس نے کہا کہ انکل مجھے یہ معاملہ کچھ اور لگ رہا ہے میرے پوچھنے پر اس نے یہ کہا کہ انکل مجھے یہ معاملہ کوئی پچھل پہری یا کسی چڑھل کر لگ رہا ہے میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جب ہم ہائیکنگ پر گئے ہوئے تھے تو اظہار دور کہیں نکل گیا تھا اور کافی دیر بعد واپس آیا تھا وہ بہت عجیب طریقے سے ری ایکٹ کر رہا تھا نہ اس نے کھانا کھایا نہ کسی سے زیادہ بات کی بس سونے کے راتے سے کیمپ میں چلا گیا تھا پتہ نہیں رات کا کون سا وقت تھا ہمیں اپنے کیمپ کے آس پاس پائل کی چھنچن کی آواز آئی اور ایسا لگا جی کہ کوئی آرام آرام سے ہمارے کیمپ کے قریب آ رہا ہو کیونکہ پائل کی چھنچن آہستہ آہستہ کیمپ کے بلکل قریب آ گئی اور جو بھی تھا وہ ہمارے کیمپ کے اردگر چکر لگا رہا تھا پائل کی چھنچن ہمیں اپنے کیمپ کے آس پاس سنا ہی دے رہی تھی اور پھر جس طرف اظہار سو رہا تھا وہاں پر پائل کی چھنچن رکھ گئی اور پھر کچھ ہی دیر بعد اظہار نین میں بہت زیادہ بے چھینی کرنے لگا اور ہم بھی خوف کے مارے بستروں میں ہی دبک کے رہ گئے پھر خوف کے مارے نہ جانے کونسا وقت تھا ہماری بھی آنکھ لگ گئی یہ سب بتا کر وہ میری طرف دیکھنے لگا مگر یہ سب سن کر میں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تو اس نے کہا کہ انکل پلیز میری بات کو سیریس لیجئے اور کسی پیرا نارمل ایکسپرٹ سے رابطہ کیجئے کہیں دیر نہ ہو جائے میں نے اسے پھر ڈانٹ دیا اور گھر سے جانے کو کہہ دیا پھر ایک رات میں اپنے کمرے میں تھا مجھے اظہار کے کمرے سے حجیب سی آوازیں آئیں میں فوراں اٹھا اور اس کے کمرے میں گیا میں نے دیکھا کہ اظہار کھٹکی کے پاس کھڑا ہے اور اسی طرح باہر دیکھ رہا ہے اس کی کمر میری طرف تھی اس سے پہلے میں کچھ کہتا اظہار کی پوری کی پوری گردن میری طرف مڑ گئی اور ہٹی ٹوٹنے کی آواز آئی اظہار کی آنکھیں بہت عجیب سی تھی وہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا اور میں سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا کچھ سیکنڈز کے بعد اظہار نے اپنی گردن واپس سیدھی کر لی اور زمین پر گر گیا میں نے پتھر بنے قدموں سے جا کر اسے دیکھا تو وہ مر چکا تھا کمرے میں سڑے ہوئے گوشت کی بدبو موجود تھی جیسے پہلے تھی اظہار کو دیکھ کر اثر لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے بدن میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہ ہو مجھے یقین تو آ گیا کہ میرے بیٹے کے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ پیش آیا تھا اور اس کا دوست مجھے وارن کرنے بھی آیا تھا مگر افسوس میں نے اس کی بات نہ مانی مجھے ہمیشہ ہی افسوس رہے گا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اگنور کیا اور اس پر توجہ نہیں دی اگر میں اس پر توجہ دیتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتا فرنڈز یہ تھی آج کی ہماری سٹوری امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اپنے فرنڈز سے شیئر کرنا نہ بھولئے گا تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت جل دیکھ ریل بہترین سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا تب تک کے لئے ٹیک کیئر گوڈ بائی اللہ حافظ